ینگ ڈاکٹرز ینگ ڈاکٹرز نے روز کا تماشا لگا رکھا ہے ہر مطالبہ احتجاز کی نوک پر رکھ لیا مریضوں کی بات کرنے والے انہیں تنہا چھوڑ کر احتجاز پر چلے گئے ہوسٹل خالی کرنے کے لیے چوبیس گھنڈے تھے اس دوران کسی نے کوئی بات نہیں کی یہ احتجاز پہلے اور مطالبہ بعد میں رکھتے ہیں ڈاکٹر یاسمن راشد کی لاہور نیوز پر گفتگو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد انوار الحق کا ایک اور تاریخی اقدام پنجاب بار کانسل کے حددداروں کی چیف جسٹس سے ملاقات وقلا برادری کے علاقائی بینچس کا دھرینہ مسئلہ حل کر دیا چیف جسٹس کے حکمات پر وقلا برادری کا اظہار تشکر تمام پانچ ڈویجنوں کے صدور کا عدالتوں میں تالہ بندی اور ہڑتال کو ختم کرنے کا اعلان پانچ ڈویجنوں کے ظلی صدور کا المتعلقہ سیشن ججس سے ملاقاتیں کریں گے پانچ ڈویجنوں کے 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 پانچ � پیراغون ہاؤسنگ سکینڈل خواجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق دس روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے خواجہ ساد رفیق اور نیب پروسیکیوٹر حافظ اصد کی عادلت میں تک کلامی خواجہ ساد رفیق نے نیب کے خلاف شکایات کے امبار لگا دیئے میرا گھر کا کھانا بھی بند کر دیا گھر سے آئے کھانے کو نیب نے واپس بھیج دیا میرے سیل میں سیسٹی وی کیمرے نصف کر رکھے ہیں عادلت میں بیان اپنے معاملات ٹھیک کریں احتساب عادلت کے جج کی نیب کو ہدایت عادلت کے باہر لگی کارکنوں کی نارے بازے پیراغون سوسائٹی غیر قانونی لڈی اے نے کوئی نو سی نہیں دیا نیب حکام پیراغون ہاؤسنگ سوسائٹی سے خواجہ برادران کو باقائدگی سے پیسے آتے رہے خاجہ ساد رفیق کی اہلیہ غزالہ ساتھ کیسر امین بٹ اور ندیم زیابی پارٹنر کے طور پر سامنے آئے کیسر امین بٹ کے وعدہ معاف گوا بننے پر تحقیقات کی توصیق ہوئی نیب حکام پیراغون سکینڈل کیس احتساب عادلت نے کیسر امین بٹ کو دس روزہ جو ریشل ریمان پر جیل بھیج دیا کا عادلت کا ملزن کو بائیس دسمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم ڈیپی ایک سوارسٹ کا زمنی الیکشن بلہ اور شیر پھر آمنے سامنے پی ٹی آئی کے اصد خوکر اور نون لکھ کے رانہ خالد قادری میں کانٹے دار مقابلے کی توقع پولنگ کا عمل کل صبح آٹھ بجے سے لے کر شام پانچ بجے تک جانی رہے گا ایک لاکھ چھبیس ہزار نو سو بارہ ووٹرز اپنا حقے راہے دے ہی استعمال کریں گے کپتان کے کھیلاری کے یوٹن پر یوٹن صفائی ٹیکس میں نئی اُلجھن کھوڑا ٹیکس لگے گا یا نہیں صورتحال شٹلکوف جیسی بن گئی سینئر وزیر نے سوشل میڈیا پر کمرشل کھوڑا ٹیکس نہ لینے کا اعلان کیا ہر دکان سے مہانہ سو روپے ٹیکس لیا جائے گا لاہور نیوز پر خبر نشر ہوتے ہی پوسٹ فیس بک سے ہٹا دی گئی عبدالعلیم خان نے کمرشل ٹیکس چار سو تیس روپے اور گھریلو چھاسی روپے فیمرلا لگانے کی تجویز دی تھی غلطی سے پیغام پوسٹ ہو گیا ابھی تجویز زیرے غور ہے ترجوان سینئر وزیر کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے تبدیلی سرکار کا قانون سازی کی طرف بھی دھیان پنجاب اسمبلی میں ایک ہی روز میں چھے بل پیش پنجاب پریونشن آف کانفلکٹ آف انٹرس پنجاب رائٹ ٹو پبلک سرویس بل دومیسٹک ورکرز بل پنجاب ٹیکنیکل ایڈوکیشن اینڈ وویکیشنل ٹریننگ ایتھارٹی ترمیمی بل اور گورڈ آف ٹیکنیکل ایڈوکیشن ترمیمی بل ایوان میں پیش اجلاس کی کارروائی کل تک ملتوی پبلک ایکاؤنٹس کمیٹی کے سربراہی پر ڈیڈ لوگ برقرار مسلم لکھ نون نے قائمہ کمیٹیوں کے لیے نام دینے سے بھی انکار کر دیا حکومت کا قانون سازی کے لیے خصوصی کمیٹی پر انحصار کا فیصلہ باکمال لوگوں کی لا جواب سرویس کا پول کھل گیا آرڈرڈ رپورٹ نے نون لیگ کے ادوار کا بھانڈہ پھوڑ دیا دوہزار تیرہ میں نون لیگ حکومت آنے پر پی آئیے کے پاس 33 تیارے تھے دوہزار اٹھارہ میں صرف بارہ رہ گئے آرڈرڈ رپورٹ لاہو نیوز کو موصول پیسکیل بڑھانے اور عرضی ملازمین کی مستقلی کا مطالبہ پنجاب انجینرنگ ڈپارٹمنٹ کے ساب انجینئرز کا مال روڈ پر دھرنا مشکیر وزیراعلا چہدری محمد اکرم کی کندہانی پر دھرنا ختم ایک ہفتے تک مطالبات پورے نہ ہوئے تو دوبارہ سڑکوں پر آنے کا اعلان نوہوریوں کے لیے خوشخبری لیکن دیگر ازلا کے باسیوں کو کرنا ہوگا انتظار حکومت پنجاب نے اورنج لائن ٹرین منصوبے کو اپنی پہلی ترجیح بنا لیا پنجاب حکومت نے اپریل 2019 تک ہر صورت اورنج لائن ٹرین چلانے کے لیے کمر قسمی شہدارہ میں مقبرہ موڑ پر ربڑ کی فیکٹری میں آتھ عزتگی آگ نے قریبی گھروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا لاکھوں روپے مالیت کا قیمتی سامان جل کر راکھ فائر برگیٹ کی آٹھ گاڑیوں نے تین گھنٹے کی جدو چوہد کے بعد آگ پر کابو پایا ڈی ایچ اے فیس پائف میں جلال سینڈر کے قریب سیلنڈر دھماکا تین افراد زخمی ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو جنرل ہسپتال منتقل کیا کسٹم حکام کی ائرپورٹ پر بڑی کارروائی خاتون ڈاکٹر سے کرونوں کی ملکی اور غیر ملکی کرنسی برامت بیس لاکھ سے زائد پاکستانی کرنسی بارہ ہزار سے زائد امریکی ڈالر اور دیگر کرنسی برامت ڈاکٹر سلمہ سرفراز بیٹی کے ہمراہ مانچیسٹر جا رہی تھی کسٹم حکام نے آف لوٹ کر دیا حکومت کا شعبہ ثقافت کو فروخ دینے کا فیصلہ لاہور آجائب گھر پر چار سو ملین روپے خرچ کر کے مزید خوبصورت بنایا جائے گا اوپن ائر تھیٹر باغ جنہ کے بھی تظہین و آرائش کا فیصلہ صوبائی وزیر وزیر ثقافت کا بسند پر بھی غور و فکر فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں بسند ثقافتی تہوار ہے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا تیرہ ملین مالیت سے میوزک ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام شروع کریں گے فنکاروں کو ہیلتھ فیملی ہیلتھ انشورنس کار دیں گے الہمراہ ہال میں اخبار فروش یونین کے نو منتخب اہدداروں کی تقریب حلف برداری وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان نے اہدداروں سے حلف لیا صدر اخبار فروش یونین چوہدری نظیر بولے ہم صرف روزی نہیں کما رہے خدمتیں خلق بھی کر رہے ہیں مینیجنگ ڈائریکٹر دنیا میڈیا گروپ نوید کاشف کی نو منتخب اہدداروں کو مبارک بات کہا اخباری سرط اور اخبار فروش ایک دوسرے کے لیے لازم و مظلوم ہیں وقت کی بابندی اخبار فروش سے سیکھنی چاہیے اخبار فروشوں یونین کے ساتھ اور ضمیر فروش یونین کے خلاف ہیں آئین و قانون کے تحت معاملات چلانے کے پابند ہیں نجم سیٹھی کے پاس چڑیا ہے تم میرے پاس باس ہے صبح وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان کا اخبار فروش یونین کی تقریب حلف برداری سے خطاب لاہور سمیت پنجاب کی جیلوں میں گنجائش سے زیادہ قیدی رکھنے کا انکشاف سینٹرل جیل لاہور میں دو ہزار تین سو ساٹھ قیدیوں کی گنجائش تیرہ سو ستانوے اضافی قیدی جیل میں ٹھونس دیئے گئے قیدیوں کے لیے قائم فیملی رومز بھی فال نہ ہوئے پنجاب اسمبلی میں انکشاف پنجاب حکومت کا لاہور سمیت چھے اسلام میں نئی جیلیں تعمیر کرنے کا منصوبہ پنٹالیس جوڈیشل لاک اپ کو سب جیل میں تبدیل کرنے کی سکیم بھی منظور وزیر جیل خانہ جات کی ایوان میں ریپورٹ پنجاب پولس کو عوامی پولس بنانے کا میشن آئی جی پنجاب نے پولس ریفارمز کے لیے بنائے گئی سب کمیٹی دوبارہ بحال کر دی ایلیشنل آئی جی سی ٹی ڈی رائے تاہر پولس ریفارمز سب کمیٹی کے سربرا مقرر سی پی او فیصل آباد ڈی آئی جی ہیڈکوارٹر ڈی پی او ناروال سمیت دیگر افسران میمبران بھی شامل کمیٹی پنجاب پولس میں اصلاحات کا مساودہ تیار کر کے آئی جی پنجاب کو دے گی ناصر دورانی کے ایستیفے کے بعد سب کمیٹی کو ختم کر دیا گیا تھا فنڈز کی ادم دستیابی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بنائی جانے والی سی ٹی ڈی فورس کی بیلڈنگ نامکمل ترقیاتی کاموں کے فنڈز جاری نہ ہونے کی وجہ سے سی ٹی ڈی کو بھی مشکل کا سامنا مہکمے کے رکھوالے ہی چور نکلے ریلوے کے ملاسم مہکمے کا قیمتی سامان چوراتے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ملزمان کا قبضے سے چورایا گیا میٹیریل برامت ایس ایس پی ریلوے ملک اتیق کی پریس کانفرنس کہا کہ ریلوے کے تنصیبات کی حفاظت کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا یونیورسٹی آف بیٹنری اینڈ اینیمل سائنسز کا دسمہ کانوکیشن چودہ سو سالہ طلبہ میں ڈگرییاں تقسیم جبکہ بہتر طلبہ کو میڈلز اور نقد انعامات سے نوازا گیا صوبائی وزیر سردار حسنین بہادر کی بطور مہمانیں خصوصی شرکت طلبہ کو زیادہ سے زیادہ سرچ پر زور دینے کی ہدایت گورنمنٹ ڈگری کالج برائے خاتین گوالمنڈی کا پہلا کانوکیشن مختلف سیشنز کے پچھتر طلبہ کو ڈگریوں سے نوازا گیا چورنمنٹ انٹرمیڈیٹ بورڈ آف ڈائریکٹر کالجز لاہور کی بطور مہمانیں خصوصی شرکت واسا میں تقدیلی آگئی سابق سی بی اے یونین کو واسا ریفرینڈم میں شخص کا سامنا آئندہ دو سال کے لیے پھول یونین واسا کی سی بی اے یونین منتخب آمیوں کا جشن اور بھنگڑے خیر ملکی مہمان بھی لاہور کی تاریخی ثقافت کے دلدازہ نکلے شاہی کلا میں یو ایس کانکلنٹ کے پانچ رکھنے وفد کی آمد شیش محل پکچر وال اور بادشاہ مسجد دیکھی امریکی وفد نے مقلیہ فن تعمیر کو خوبصرہ قومی کمیشن برائے بین المذاہب مقالمہ کے ذریع تمام بچوں کے لیے کرسمس پکنک مدارس کے طلب اور مسیحی بچوں کے چیڑیا گھر کی سیر کرسمس کیک بھی کٹا پاکستان زندہ بات کے نعرے لگائے حضرت بابا شاہ جمال کے تین روزہ ارز کی تقریبات کا آغاز میزار کو غسل دیا سبائی وزیر اقاف اور مذہبی امور سید سعید الحسن شاہ نے مذہب پر چادر پوشی کی ملکی سلامتی کے لیے خصوص دعا مذہب پر سیکیریٹی کے سخت انتظامات سبائی وزیر نے کہا اولیاء اللہ کی تعلیمات ہمیں امن اور بھائی چارے کا پیغام دیتی ہیں اور نیشنل ٹیبل ٹینس چیمپینشپ واپتہ کی ٹیم نے فائنل مارکہ اپنے نام کر لیا ومن کٹیگری میں کرومایر ٹیکس جبکہ منز کٹیگری میں آرمی کی ٹیم کو شکر سبائی وزیر کھیل رائے تیمور کہتے ہیں کھیلوں کے میدان کو آباد کریں گے ٹیبل ٹینس کے کھیل کو ڈیویشن کے سطح پر آم کیا جائے گا